اسلام علیکم ویڈیوز بیلکم ٹو یور چینل سائرہ سلیم آج ہم بنا رہے ہیں بزاری چپلی کباب تو دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں بہت ہی جوسی بنے ہیں تو اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو پلیز ہماری پوری ویڈیو ضرور دیکھیں اب ہم اپنے انگریڈینز کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ ضرور کیجئے ہم نے پیاز لے لی ہے ایک پیالی بھر کے اسے ہم نے برک برک چوب کر لیا زیرہ چاہیے ہمیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ٹیماتر بھی ہم نے لے لیا اس کا گودہ نکال دیا تھا اور اسے بھی برک برک چوب کر لیا ایک پیالی نمک ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سابود دھنیا اسے آپ روست کر لیں اور یہ ہے ون ٹو ٹیبل سپون کھٹی لال مشلی ہے ٹو ٹیبل سپون چھے ساتھ ہری مرچے لی ہیں اسے چوب کر لیں برک برک یہ سکس ٹیبل سپون بیسن ہے اسے ہم نے روست کر لیا ہے بھون لیا ہے ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ پیسہ گرم مسالہ دو انڈے چاہیے ہمیں اور یہ ٹیماتر اوپر کباب میں لگانے کے لیے اور ہم نے کیما لیا ہے یہ ون اینڈ ہاف کیجی کیما ہے ہمارا اگر آپ کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ تمام انگریڈنس کو کم کرنے گرم مسالہ کٹی لال مرچ نمک بیسن ہری مرچے سابو دھنیا پیاس ٹیماتر 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 اور پیاس کا ہم نے ہار سے تھوڑا سا دوبا کر پانی نکال لیا جتنا نکل سکا زیادہ انیس کو آپ نے دوبانا کہ اس کا ٹیکسچری خراب ہو جائے ہلکا سا دوبا لینا تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ریموو ہو جائے اب ہم اس میں دو انڈے ڈالیں گے ہم تمام انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں میں یہاں پہ ویڈیو تھوڑی فاسٹ کر دوں گی تاکہ ہماری ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے یہ ہم نے مکس کر لیا اگر آپ کو اس سٹیج پہ آپ نے نمک مرچ ضرور چکھ لینا اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک یا مرچے تھوڑی سی کم ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں مجھے لگ رہی تھی کم تو میں نے ون ٹیبل سپون کٹی لال مرچے اور ڈال دی ہیں جسے بہت ہی سپائسی ٹیسٹ رہا ہے اگر آپ نورمل کھانا چاہتے ہیں تو آپ دو ٹیبل سپون ہی رہنے دیں اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے ایک مٹھی جتنا کیمہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں فل اس کے کباب بنا لیں اگر اتنے کلیر بھی نہ ہو نیٹ نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ چوٹیں گے نہیں اگر آپ کر لیں ذرا محنت ہے تو آپ اگر ایجز صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اب ہم نے فرائے پین میں میڈیم آنچ ہم نے رکھی ہے اب ہم اپنے کباب اس میں ایٹ کریں گے اور یہ ہم نے فرائے ہونے کے لئے رکھ دی جتنی دیر ہمارے کباب فرائے ہو رہے ہیں ہم اور کباب بنا لیتے ہیں آپ پلٹ کے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے کباب نیچے سے براون ہو گئے جب آپ کے کباب براون ہو جائے تو اسے پلٹ دیں دیکھیں ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ہی جوسی بنے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مزید ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کی ہماری بونننگ مضبوط ہوتی رہے اور مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں اور ہماری ریسیپی کو اور ہمارے دوسری ویڈیوز کو بھی پسند کر رہے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی